کہ ہمیں تو دوستی کرتے بھی نہیں آتا دشمنی کرتے بھی نہیں آتا کبھی کبھی دوستی میں اتنے آگے بر جاتے ہیں کہ ساری راز کی باتیں کہہ دیتے ہیں اور کبھی دشمنی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اتنے آگے بر جاتے ہیں کہ زلطی کا آخری قدم اس کے لئے اٹھا لیتا ہے حضور پاک صرح صاحب نے ترمیدی شریف کی روایتیں ہمیں دوستی کا طریقہ بھی بتایا اور دشمنی کا طریقہ بھی بتایا کیسے دوستی کرو گے کیسے دشمنی کرو گے بہت غور سے سنو اور اپنے دل پر اس کو لکھ لو آپ فرماتے ہیں احبیب حبیب کا احبیب حبیب کا ہونمہ اسا این یقون بغیز کا یوممہ احبیب حبیب کا ہونمہ دوستی کرو تو آئستہ آئستہ احبیب حبیب کا ہونمہ اسا این یقون بغیز کا یوممہ ہو سکتا ہے ایک دن وہ تیرا دشمن بجھ جائے وَبغیز بغیز کا ہونمہ اور دشمنی کرو تو آئستہ آئستہ اسا این یقون حبیب کا یوممہ ہو سکتا ہے ایک دن وہ تیرا دوست بن جائے جب ہم نے اپنے دوست سے ساری راز کی بات کہہ دالی کل کو جب دشمن بنے گا تو وہ ہماری وک پوائنٹ سے فائدہ اٹھائے گا وہ کہے گا تیرا وک پوائنٹ میرے پاس ہے وہ ہمیں دبانے کی کوشش کرے گا ایسے بھی واقعات ہیں دنیا میں ایسے بھی واقعات ہیں کہ جب ساری دوستی میں سارے راز کی بات کہہ دی جب دشمنی ہوئی ہے تو اسی کے وک پوائنٹ کے ذریعے سے اسے دو دو سال اور چار چار سال جیل کی سجائیں دلوائی ہے اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ دوست کے وک پوائنٹ کو اٹھا کر کے اس کی بیوی سے غلط فائدے اٹھائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے بھی میتھے نہ بن جانا دوستی میں کہ جوش میں آ کر ساری راز کی باتیں کہہ دو کل کو دشمن بنے گا پستانہ پڑے گا تمہیں اور دشمنی میں اتنے آگے نہ بر جاؤ کہ اس کو زلیل کرو رسوا کرو اس کے خلاف قورٹ میں جاؤ اس کے خلاف پولیس بلاؤ ایسی بھی دشمنی نکل لینا کل کو عید کے موقع پر وہ سامنے آ گیا اور اس نے معافی مانگ لی اور مسافہ ہو گیا پستانہ پڑے گا تمہیں ساری چیز اعتدال کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ایک شفیق باپ سے زیادہ شفقت والی نصیت ہم کو فرمائی اور اتنی پیاری نصیت فرمائی کہ امت جو ہیں ان باتوں کے اوپر آ جائے خدا پاک کی قسم تو یہ امت کبھی تھوکر نہیں کھائے گی آج تھوکروں کی بنیاد ہمارے یہ ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کی طرز کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی زندگی کو گزارنا چاہا ہے اس لئے ہم تھوکریں کھا رہے تو ہماری دوستی بھی اللہ کے خاطر ہو ہماری دشمنی بھی اللہ کے خاطر ہو ہم کسی سے دشمنی کریں تو ذاتی مفاد نہ ہو کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے اندر فسک تو پایا جاتا ہے اللہ کی بغاوت پائی جا رہی ہے اللہ کی نافرمانیاں اس بنیاد پر ہم اسے دشمنی کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے بنیاد پر نہیں ذاتی مفاد میں جو جھگرے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ شریعت نے تین دن کی عزاجت دی کہ تین دن میں اس سے مصالحت کا معاملہ کرلوں باقی شریعت کی بنیاد پر فساد کی بنیاد پر فسق کی بنیاد پر بغاوت شریعت کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانیوں کی بنیاد پر پھر عزاجت دی اور اس کے بے شمار واقعات ہیں بے شمار واقعات میں ایک دو واقعات کی طرح بشارہ کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کو گالی دینے والے یہود کے اوپر جب بیٹھ گئے اور اس کو مارنے کے لئے تیارے اور قابو ہو چکا ہے اور ایسے وقت میں یہودی نے حضرت علی پر تھوک دیا تو حضرت علی خرے ہو گئے کسی نے کہا دشمن ہاتھ میں تھا اور آپ نے چھوڑ دیا تو حضرت علی نے فرمایا پہلے میں اللہ کی محبت میں مارنے والا تھا اب اس نے تھوکا ہے تو مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے اب ماروں گا تو ذاتی دشمنی ہو جائے گی آپ نے چھوڑ دیا بے شمار واقعات